نہ کہ صرف پاکستان کے عام لوگ بلکہ ان کے بڑے بڑے سٹار بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے کوئی نہ کوئی ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے کہ لوگ بولے کہ واہ بھائی واہ 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 یہ ہے پاکستانی دوستو ایسے ہی رزوان کی ایک ویڈیو جو امریکہ کی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے ہیلو پھرینڈ میں ہوں نائک آج کا ویڈیو میں آپ سب کا سفاگت ہے پاکستانی کی دیماغ میں سربدہ ایک بات گھومتا ہی رہتا ہے کہ اس سے ہم بائرل ہو جائیں کہ اس سے ہم پاکستانیوں کو دنیا دیکھیں ہماری بات کو دنیا سنیں پاکستانی کے پاس ایسا کچھ نہیں جو پوری دنیا دیکھیں اس لئے پاکستانیوں کے پاس صرف ایک کی راستہ بچتا ہے بائرل ہونے کے لئے کیمرے کے آگے الٹا سیدھا حرکت کرو اور سوشیل میڈیا پر اپلوڈ کر دو محمد رجوان بھی ایسا ہی کیا ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نماز پہ نہیں ہے کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا ہی لیکن بھائی اس طریقے سے شو بازی کرنا سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھائی اس کو عبادت نہیں اس کو کہتے ہیں شو بازی دنیا کو دکھانے کے لئے یہ اوپر والے کے لئے جو ہے وہ نہیں کر رہا عبادت یہ دنیا کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے اور سپیشلی بات اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے اس کی یہ جہاں جہاں نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک کیمرامین بھی ہوتا ہے بھلے کوئی بھی ہو بھلے وہ بابر ہو آپ کو پتہ ہے کہ بابر اور یہ دونوں گئے ہیں امریکہ وہاں پر تو یہ ویڈیو بنانے والا شاید بابر ہو اب اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو بولا ہوگا کہ چل بھائی تو ویڈیو بنا اور ڈال دے اپنے ٹویٹر پیچ پہ یا کہیں پہ یہ وائرل ہو جائے گی تو لوگ پھر سے یاد کریں گے آرہے واہ بھائی مولوی رزوان اور یاد رکھنا یہ بندہ کرکٹ کے بعد کرکٹ کے بعد جب یہ ریٹائر ہوگا کرکٹ سے یا پھر خود ریزائن کرے گا تو یہ دوسرا حافظ سعید بنے گا اس بات کو یاد رکھنا دوستو یہ پاکستان میں مولوی بنے گا بہت بڑا مولوی بنے گا اور یہ فتوے دے گا ہندوستان کے خلاف یہ میری بات یاد رکھنا میں جندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا لیکن یہ بندہ جرور ایک نہ ایک دن یہی باتیں کرے گا کہ ہندوستان جاؤ افغانستان جاؤ لڑو جات کرو جسے شاید افریدی کشمیر پہ جو ہے بات میں بولا کرتا تھا وہ تو پھر بھی یہ تو بھائی سڑکوں پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھتا ہے کبھی سٹیڈیم میں کھڑے ہوکے ٹھیک ہے اب میچ کے دوران ٹائم نہیں ہوتا جانے کا تو وہاں پہ دکت نہیں ہے وہاں پہ تو سٹیڈیم ہے وہاں پہ آپ گراؤنڈ ہے ٹائم نہیں ہوتا میچ کا ٹائم ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہو اب امریکہ کی سڑک پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی یہ نماز تو آپ کہیں ایسی گلی میں بھی جا کے پڑھ سکتے تھے جہاں کوئی نہ ہو اب اتنے لوگوں کے بیچ میں اتنی بیڑ میں اتنے بیزی روڈ پر امریکہ آپ کو پتا ہے کہ بیزی ہوتے ہیں سڑکس وغیرہ سارے روڈ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور اچھا کچھ پاکستانیوں نے ان کو خود ٹرول کیا ہے جو مجھے کافی زیادہ اچھا لگا کیونکہ جو چیز بری ہے اسے برا بولنا چاہیے لیکن کچھ پاکستانی اس پہ وا وا سبحان اللہ اور ما شاء اللہ لکھ رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں ما شاء اللہ کیونکہ یہ ویڈیو بنائی ہی گئی ہے ان ہوتیوں کے لیے یہ جو سبحان اللہ اور ما شاء اللہ لکھ رہے ہیں نا جو بول رہے ہیں واہ بھائی امریکہ دیکھتی رہے گئی رزوان جو ہے نماز پڑھتا گیا تو ان ہوتیوں کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ میں بھی بہت سارے مسلمان رہتے ہیں اب ایسا دیکھیں مسلمان دنیا پر ہر جگہ رہتے ہیں لیکن ایسا دکھاوہ کرنا صرف پاکستانی ہی کر سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا چیز نہیں کر سکتا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مسلم ہو وہ ایسا کام نہیں کر سکتا جو کام یہ پاکستانی کرتے ہیں اب آپ بتائیے یار کوئی دماغ ہی نہیں مانتا کہ بھائی آپ سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہو چلو مان لیا آپ سڑک پہ نماز پڑھ بھی رہے ہو ویڈیو بنانے کی کیا جرورت ہے اور اس کو سوشل میڈیا میں ڈالنے کی کیا جرورت ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس کے کسی فین نے ویڈیو بنائی ہے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی بھائی امریکہ میں ان کو گھنٹا کوئی جانتا تک نہیں ہے ان کے اپنے لوگوں کے علاوہ جو پاکستانی ہے امریکہ میں وہ جانتے ہیں اس سے میں نہیں بول رہا ہوں کہ وہ نہیں جانتے ہیں لیکن امریکن تو نہیں جانتے ہیں ان کو نا یار کہ یہ کون ہے گھنٹا وہاں پہ یہاں یہ کام اس نے گلت کیا ہے یہ گلت ایمیج دکھا رہا ہے دنیا کو یہ گلت طریقے سے وائرل ہونا چاہتا ہے ارے بھائی گلی میں جا کے پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں روٹ پہ پڑھ لیتے ہیں ویڈیو بنانے کی کیا جارہا تھی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کوئی تمہاری ویڈیو بنا رہے ہیں اور تمہیں پتہ تک نہیں کہ یہ ویڈیو کاپی جدہ کلوز نے بنی ہوئی ہے اور اسی کے ایک بندے نے بنائی ہے جو اس کے ساتھ گاڑی میں ہے یا تو بابر نے بنائی ہے یا تو اس کے گاڑی میں کوئی اور ایسا بندہ ہوگا جس نے بنائی ہوگی تو بھائی یہ شعبازیاں بند کرو اس سے نہ تم کبھی اچھے مسلمان بنوگے نہ سچے اگر تمہیں سچا اور پکا مسلمان بننا ہے نا تو حقیقت بات کرو پاکیس تنیوں نے کون سا سستہ نصح کرتے ہیں بھائرال ہونے کے لیے بیچن رہتے ہیں رات و رات فیموس سانے کے لیے کچھ بھی حرکتیں کرنے پر اتر آتے ہیں پاکیس تنیوں کا پورٹی اے میمران خان فیموس سانے کے لیے ہر ہفتے جلسہ کرتا تھا ہر دن کیمرے کے آگے کچھ نہ کچھ ڈائیلک باجی کرتا تھا اب تو حد ہو گئی یوٹیوب چینل کھل کے ہر دن کچھ نہ کچھ بلتا ہی رہتا ہے پاکیس تنیوں کی اور ایک منسٹر جو پاو پاو کلو کا بوم بیچتا تھا فیموس سانے کے لیے کمرے کے آگے کچھ نہ کچھ بکتے ہیں یہ لوگ ہمارے پاس ہر سائز کا مسالہ ہے کہ ہمارے پاس پاو آدھا پاو کا بھی بوم ہے ہمارے پاس چھوٹی گولی بھی ہے چورن کی بڑی گولی بھی ہے کہ ہم نے سمارٹ بم بنایا ہوئے جناب انڈیا تو چاہتا ہے یہ مری جائے کوئی پاکیس تنی بھائرال ہونے کے لیے مودی جی کو آئیلو بیو گہتا ہے پاکیس تن سے جیا خان تا حد کر دی بھائرال ہونے کے لیے ستر سل کا بڑھا امران خان کو پروپچ کر دیا پاکیس تنی بھائرال ہونے میں اتنا پاگل ہے کہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں محمد رجبان کیسے چوب بڑھتا بھائی بھائرال ہونے کے لیے روڈ پر پیچھوڑا اوپر کر دی اگر نماج پڑھنا ہے کسی مسجد میں جاؤ نہیں تو کسی گھرگلی محلے میں جاؤ کہیں پہ بھی شروع ہو جاتے ہو پھرینٹس یہ پاکیس تنی دکھابا بہت کرتے ہیں اسلام کا عبو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں یہ پاکیس تنی مسلمان باقی دیش کے مسلمان ان کے نظروں میں کافر ہے جہاں اسلام کا جن ہوا بھائی سعودی عرب ان کا بھی عبو منتے ہیں اپنے آپ کو بھائیوں ویڈیو کسی لگی کمٹ کر کے جرور بطنا ویڈیو پسند آئے تے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا دوانا نا بولے جائی ہند